امام مہدی اس دنیا پر کب ظاہر ہوں گے؟ کیا انہیں آسمان سے اتارا جا چکا ہے؟ دین اسلام کے ماننے والوں میں کون سے دو نظریات پائے جاتے ہیں اور خاص طور پر سعودی حکمران امام مہدی کے آنے سے اتنے ڈرے کیوں ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے امام مہدی کے ظہور سے ڈر چکے ہیں جبکہ انہیں تو واضح طور پر اللہ کے آخری نبی نے یہ حکم دیا کہ تم امام مہدی کے کافلے میں ان کے لشکر میں شامل ہو جانا پھر سعودی امام مہدی سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے چشن کشا حقائق سے آگاہ کیا جائے گا جو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چار نشانیاں بھی بتائی جائیں گی کہ جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کیسے امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات کو سعودی عرب خود پورا کرتا جا رہا ہے آج کی ویڈیو کو آخر تک انتہائی انہماک کے ساتھ ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین اگرامی مسلمانوں کے ہاں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں اول یہ کہ اہل حدیث اور اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کو قیامت کے قریب اللہ کی جانب سے آسمان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا امام مہدی کا لشکر دجال سے لڑے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد مابوس کیا جائے گا اور پھر وہ اس لشکر کی رہنمائی کریں گے اور دجال سے ایک حتمی لڑائی ہوگی جس کے نتیجے میں دجال کا خاتمہ ہو جائے گا جبکہ دوسری جانب ناظرین اگرامی اہل تشعی یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جناب مہدی کو اس زمین پر پیدا کر دیا لیکن انہیں مخفی رکھا ہے اور ایک وقت تک اہل تشعیوں کے امام اور رہنماء ان سے مشورہ کرتے رہے لیکن اب اللہ کے حکم سے وہ غائب ہو چکے ہیں اور کسی محفوظ جگہ پر انہیں مخفی رکھا گیا ہے البتہ اہل تشعیوں کے ہاں اس کی تیاری کی جاری ہے اور اس لشکر کو تیار کیا جارہا ہے جس کی قیادت امام مہدی کریں گے اور پھر اس کے بعد دجال آئے گا اب یہ تیاریاں ایران میں کیسے کی جاری ہیں اور سعودی عرب کو دراصل امام مہدی کے ظہور سے کیا ڈر ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اگرامی اسرائیل سے جب ایک دفعہ یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ یہ بتا سکے کہ آپ کے تین بڑے دشمن ممالک کون سے ہیں تو انہوں نے کہا ایران ایران اور ایران اور پھر اس کے بعد جب محمد بن سلمان سعودی ولی عہد سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو انہوں نے اپنے چہرے پر ایک تمسخ خرانہ مسکراہت لاتے ہوئے کہا کہ نہیں ایران تو امام مہدی کے آنے کی تیاری کر رہا ہے اب ناظرین اگرامی کہنے کو تو یہ چند الفاظ ہی تھے لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں اور انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ناظرین اگرامی سعودی عرب کی صورتحال کو اور بدلتی معیشت کو سمجھئے سعودی عرب کے مغربی دنیا کی جانب جھگاؤ کو سمجھئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سعودی عرب کیسے امام مہدی کے ظہور سے ٹر چکا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سعودی عرب کے سہراؤں میں دوبارہ سرسبز و شادا بھی نہ جائے اور آسمان سے بارش پرستے لگے اور یہاں نہریں نہ نکلنا شروع ہو جائیں اور حالیہ دنوں میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ کیسے سعودی عرب کے اندر شدید ترین بارش کی صورتحال ہے جس کے بعد اب یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے اور خاص طور پر امریکی آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے چیف نے بھی کہا کہ ان بارشوں کے نتیجے میں سعودی سہراؤں میں بھی اب سرسبز و شادا بھی آ سکتی ہے پھر یہی نہیں بلکہ سعودی عرب کی معیشت کا اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب نے اپنی معیشت کو تیل کے انحصار سے اب ختم کرنا شروع کر دیا ہے اور مغربی دنیا کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے سعودی عرب میں کانسرٹ، ڈانس شوز، فیشن شوز، سینما گھر، فلم فیسٹیول ہیلوین تہوار منانے کی سرعام اجازت دی گئی ہے جبکہ اس پہ ریاستی سرپرستی بھی شامل ہے سعودی عرب کی جانب سے مغربی دنیا کو یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ ہم آپ بھی کی طرح آزاد خیال ہیں بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت پلان ٹونٹی تھرٹی کے مطابق نیوم نامی ایک نئے شہر کو کھڑا کیا جارہا ہے جس کا بنیادی مقصد اس کو مغربی دنیا کے لیے تفریحی شہر بنانا ہے جہاں پر ایسے بیچ سمندر اور ان کے گرد ایسی امارتیں بنائی جائیں گی جہاں پر ہر طرح کی آیاشی میسر ہوگی اور اس کا پیغام دراصل ان لوگوں کو دیا جارہا ہے سعودی عرب کی جانب سے کئی موقعوں پر اسرائیل کے ساتھ تجارت کے متعلق بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور کچھ خبروں کے مطابق ان عرب ممارک کے عمرہ کی اسرائیل کے صدر سے اور ان کے وزیراعظم سے خوفیہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں جس کے بعد یہ اندازہ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ سعودی عرب کا مغربی دنیا اور اسرائیل کے جانب شدید ترین چھکاؤ ہے اور پھر ناظرین اگرامی یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر سعودی عرب ایران سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ امام مہدی کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی کی آمد کی تیاری کیسے کی جا رہی ہے تو اس کے متعلق بھی آپ کو ویڈیو میں ادا کرتے ہیں لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام تحریر کیجئے تاکہ آپ کو خاص محفل میں شامل کر لیا جائے ایران میں امام مہدی کی آمد کی تیاری کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سے تقریباً چار دہائیاں قبل جب ایران میں انقلاب آیا تو اس وقت امام خمینی کی جانب سے اس انقلاب کے روح روا کے طور پر تمام عمل پورا کیا گیا انہوں نے یہ کہا کہ میں دو لشکر تیار کر رہا ہوں جس میں شام، عراق، امریکہ، افریقہ، پاکستان، ہندوستان اور عرب ممالک کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور یہ وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لیے زمینی انتظامات کرے گا یہ لشکر مسلسل بڑھتا رہے گا امام خمینی تو تیس برس پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اس کے بعد ان کے پیچھے آنے والے ان کے پیشروع امام خامنائی جو کہ اب بھی ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی لشکر کو تیار کر رہے ہیں اور بنیادی طور پر ان کی حکومت کا مقصد بھی ہے پھر جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ اسی لشکر کی قیادت کریں گے اور یہ لوگ ان کے لشکر میں زم ہو جائیں گے جس کے تین سو تیرہ کمانڈر اور کئی ہزار ان کے سپاہی ہو گے جبکہ امام مہدی کے حوالے سے اہل تشیعوں کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ حیات ہیں ہمارے اچھے اور برے عامال کے متعلق جانتے ہیں لہٰذا اس لشکر میں شامل ہونے والے کروڑوں لوگ ہر سال اربعین واک میں شامل ہوتے ہیں نجف سے کربلا تک نوے کلومیٹر پیدل سفر تیہ کرتے ہیں اور اس دوران امام مہدی کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں ہم مکمل طور پر آپ کی سربراہی میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں چنانچہ آپ ظاہر ہو جائیے ان کے نظریہ کے مطابق وہ دنیا کے اوپر اسی ضرور زمین پر موجود ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے کہیں غائب ہو چکے ہیں چنانچہ ناظرین اگرامی یہ تو واضح ہو گیا کہ امام مہدی کے ظہور کا نظریہ مسلمانوں کے اندر جون قطع موجود ہے وہ آئیں گے اور اس کے بعد درجال سے چنگ ہوگی سعودی عرب اس سے یوں ڈڑا ہوا ہے کہ وہ ایک تو ایران سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایران میں وہ لشکر تیار کیا جا رہا ہے جس کی سربراہی ماں مہدی نے کرنی ہے اور سعودی عرب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسے اس لشکر سے خطرہ ہے ناظرین اگرامی اس تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں